اسلام علیکم میں ہوں اسمان چودری ابھی ہم پیمس آ جکے ہیں عمران ریاض خان اور صدیق جان کے عمراء یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کی گاڑیاں بھی موجود ہیں تھوڑی دیر پہلے اطلاع علیتی کے شہباز گل کو بس چارج کر کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے گا تو ابھی عمران ریاض اور صدیق جان بول نیوز سے ہم نکلے ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے وہ یہ گاڑی سے باہر آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے یہ جی عمران بھائی کے جو دوست ہیں سیکیورٹی گارڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ باہر نکلے ہیں اور یہ عمران ریاض ہون چکے ہیں پنس ہاسپیٹل یہ جیسے ہی یہاں پر دوست کو اتنا ملی ہے ہاں ہاں پھر دیکھتے ہیں آپ کہ در گئے صدیق بھائی صدیق بھائی ساتھ ہی ہیں جائب ہو گئے ہیں میں ان کی طرف آئے ہوا تھا تو ہم نے بین کیا کے جا کے دیکھیں ہم ہسپیٹل میں کیا صورتیں ہیں سب ہو جائے گا اور بطور آپ کو صافی وٹنس کرنا چاہیے ہر چیز کو تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہوں کیا کہ کیا کہنا چاہیں گے اس سے پہلے میاں صاحب کو پھول مائک سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی دیکھنا ہے مجھے پتہ نہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے میں تو ہاتھ ہی لوگوں سے پوچھو گا کیا چل رہا ہے میں نے کہاں میڈیکل رپورٹ آگئی اور اس میں یہ ہے کہ وہ ان کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہوں اسپیٹل سے باپس سے پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن میں جی تو یہ آپ جیک سکتے ہیں جیسے ہی عمران ریاض پیمز ہسپیٹل آئے بناتے ہیں ٹھیک ہوسپیٹل ابھی ہم بولی سے پیشل پوائنچ گئے ہاں ہاں یہ لوگ کٹھے ہو گئے امران بھائی کے چانے والے میں ہران ہوں کہ ڈاکٹرز کا ایک جو پینل تھا اس کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی تھی دوسرے کی کچھ اور کہہ رہی ہے تو یہ اپینین ہے ڈاکٹرز کی اس کو چلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف میں چلنج کریں گی ڈاکٹرز کہیں گے نہیں ہیں ایک پیس ہے جو نصیر ہے میری نظر میں جو جو مین چیز ہے جو یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی صحت مند ہے بیمار ہے ٹارچر کی ہے یہ ساری چیزیں میری نظر میں یہ ہے کہ پاکستان میں کیا سب کو ایک جیسا انصاف مل رہا ہے میری نظر میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس سے زیادہ ذریلے سٹیٹمنٹ دی ہیں کیا وہ سارے بھی ایسے ہی گرفتار ہیں میرا یہ جاننا ہے میری حمدردی نہیں ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو کوئی اس طرح کی بات کریں میں بطور صحافی میری ذمہ داری ہے کہ میں ساری چیزیں جا کے مٹنس کروں گا اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں آئندہ بھی کرتا رہا ہوں لیکن بطور انسان اور ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سوال تو آپ ضرور اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہئے چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہیں چاہے وہ وزیر آدم ہیں چاہے کوئی صدر پاکستان ہیں پھر سب کے لئے قانون ہو تو پھر سب کے لئے ایک جیسا ہونا الگ الگ تو نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے اتنے خوفناک سٹیٹمنٹ دی ہیں ضریلے سٹیٹمنٹ دی ہیں اسواری پاکستان کے خلاف اور انہوں نے بہت ڈیویجن پیدا کرنے کی کوشش کیا اور بار بار ایسی چیزیں کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو آج تک کسی نے گرفتار نہیں اور اس کو گرفتار کر لیا ہے تو اس کو گرفتار ضرور رکھیں اس کو سزائے موت بھی دیتے ہیں آپ کس کنٹری سے ہیں؟ آپ پاکستان سے ہیں؟ مطلب آپ فارنر ہیں؟ باہر رہتی ہیں؟ کس ملک میں؟ انگلینڈ میں تو ابھی آپ شباز گل صاحب کی؟ جی ان کی سپورٹ کے لئے یہاں پہ موجود ہیں میں موجود ہوں میرے بچے موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہ فارنر ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے لیکن باہر رہتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور جو چور ہیں جو ڈاکوں ہیں ان کو بنقاب کرنا چاہتے ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اچھا عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ابھی آپ اپنے بچوں کو بتا رہی تھی کیا بتا رہی تھی؟ وہ دل ہیں وہ جان ہیں وہ وہ بہادر شخص ہے جو سارے لفافہ صحافیوں میں جس نے اسٹینڈ لیا ہے جس نے باقیوں کو بھی حمد دیا کہ وہ بول سکے یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں حمد دیا کہ ہم گھروں سے باہر نکلیں رات کے اس لمحے اتنے آدمیوں میں میں کھڑی بھی ہوں ان کی وجہ سے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ جی آپ جذبہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص کے کھڑا ہونے سے آپ تو بھی پیگام دیا کہ میں جہاں جاں پہ پولیس ٹیشنوں میں لوگ لے کر جاتے تھے تو وہ پولیس والے ایسے اشارہ کرتے تھے کہ وہاں پہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں تو میں انہوں نے کہتا تھا بڑی اچھی بات ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے تو مجھے تو اس سے کانفیڈنس ملتا ہے سر سنائے آپ کو بھی اب کھا گیا اگر آپ چھپنا ہوئے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے چھپکرایا جائے گا اللہ خیر کرے گا گے سر دیسانڈی معلوم ہوئے میں کے پاس پیشاں کھو آن اتما پاک کھو آن کھو آن کھو آن کھو آن آپ کھو آن کھو آن کھو آن کھو آن کھو آن کھو آن کے پاس پیشو آن یہ دو سائٹ پہ ہو جائے نہ تو اب تصویاش شہر 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 یہ ہی بنے گی گوٹنسل تینکیو تینکیو آئے آپ صاحب پچھر کھانے تو روشنی میں تو انہیں آنے لو ملتا ہے درام باک خلال برای خلال دور خلال موسیقی